ہم اس لئے مسکرہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت صرف لگتا ہے ہمارا اعتماد ہے جسٹس آمر فروف ہے تو وہ ہماری قدر کریں اور انصاف دے دیں میں یہ ہی کہہ سکتی ہوں آج جو سماعت جیسے آپ سلمان سبتر صاحب کو سن رہے تھے وہ بتا رہے تھے ڈانل لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا اس نے ڈانل لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے جو بہت ایک اہم اور بڑے اماندار ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم تھے ہمارے ڈپلومیٹک سروس میں اور وہ یا اسد مجید جھوٹ بول رہے ہیں یہ فیصلہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں کیس کو سنتے تو آپ کو پتا چلتا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ کوئی اس میں میں کہا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ادھر ہی ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا جس پہ دس دس سال کی اور آپ کو غداری کے چارجز لگائے میں وہ تو میرے خیال میں دفعن ہو جائیں گے جیسے آپ کو سلمان صفدر نے بتایا لیکن جو بہت اہم چیز ہے ڈاناللو جس کو بچانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہیں جنرل باجوا جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا اور جتنے سائفر کی کوپیاں نو کوپیاں انہوں نے سلمان صفدر نے ایک گوار نے بتایا کہ نو کوپیاں گئیں تھی سائفر کی پوچھیں کہ کتنی واپس آئی ہیں صرف امران خان اور شاہ محمود کو آپ نے کہہ دے دی دس دس سال کی جو باقی کوپی ہے جنرل باجوا کی کوپی واپس آئی ہے یہ تو انہوں نے جراغر کرنے دیتے ٹرائل کوٹ میں تو سلمان صفدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوا کی کوپی کدھر ہے جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا تو یہ سائفر کے اوپر انشاءاللہ اگر امانداری سے اور حوصلے سے اور جو کچھ باقی ججز چھ ججز نے کہا ہے جسٹس آمر فاروق کے بارے میں اس کا تو فیصلہ کر دیں سائفر کا لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھیں امران خان کے بہتر یہ ہوگا کہ وہ باقی ججز کے پاس پاس کر دیں ان کے پاس ان کو بانڈ دیں ان کیا کوئی جواز نہیں بنتا کہ باقی کیسز امران خان کے سائفر کے علاوہ کوئی کیس سنیں اسے بہتر ہوگا بانڈ دیں اور جلد بانڈ دیں تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیس سنیں دیں میرم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو امران خان کے خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے